السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھئے یہ آپ کو جو کاغذ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈسپوزل پلیٹس ہیں چھوٹے نا یہ دیکھئے لیکن کچھ بدماشوں نے قرآن کے ساتھ کیا حرکت کیا ہے دیکھئے قرآن مجید تلگو قرآن ہیں جس کے پیجز کو کٹ کے ڈسپوزل پلیٹس بنا دیئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ حفاظت فرمائے کتنا بڑا یہ حرکت کون کر سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ دیکھئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچانے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ کھیل تماشا بنا لیا ہے آج لوگوں نے یہ دیکھئے کہ اس کو قرآن مجید کو تلگو قرآن کو اس کے حروف کو اس کے کاغذات کو پھاٹ کر ڈسپوزل پلیٹ بنا دیئے ہیں اور اس کو بیکریوں پہ اور جہاں پر ڈسپوزل پلیٹس استعمال ہوتے ہیں اس جگہ پر جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ حفاظت فرمائے اس کو بازاروں میں جو ہے پھینکا جا رہا ہے ابھی یہ لڑکا بازار میں گرے ہوئے تھے تو لاکر بتایا ہے مفتی صاحب یہ دیکھئے تو یہ چیزیں اس طریقے سے دشمن بنا کر لا رہا ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھائیے اور آپ لوگ بھی دھیان دیجئے کہیں پر بھی ڈسپوزل پلیٹس جس میں قرآن مجید کی وغیرہ کی ہوں اس طریقے کے ہوں تو سب سے پہلے اس دکان والے کو پوچھئے کہ یہ کہاں سے اس کو آئے ہیں یہ کس کمپنی سے بنا ہے کون بنا رہا ہے یہ بدماشی کون کر رہا ہے اور فوراً اس چیز کو لے کر آپ کے پڑوس میں جو پولیس سٹیشن ہے وہاں پر اس کے اوپر جو ہے کیس لکھائیے کہ قرآن مجید مذہبی کتاب ہے مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کے لئے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے قرآن کی عظمت کے لئے سارے مسلمان قربان ہونی چاہیے تو لہذا اس چیز کو آپ بھی نظر رکھیں جہاں پر بھی ڈسپوزر پلٹس اس طریقے کے دیکھیں آپ کو نظر آئے تو فوراً اس کو اٹھائیں اور قرآن مجید کی حفاظت کریں